بل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ فرمایا جس نے طلوع صادق و طلوع فجر کے درمیان میں سو بار پڑا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازیم اللہ دنیا کو زلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آئے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ فرمایا جس نے تحجد کے بار طلوع صادق و طلوع فجر کے درمیان میں سو بار پڑا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازیم اللہ ایک ایک بار پڑھنے کے اوپر ایک فرشتہ پیدا کرے گا اور وہ قیامت تک کے لیے جتنی تصویح و تحلیل کرے گا اس سارے کا ثواب اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا جو پڑے گا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم ایک بات ہو گئی دوسرا جواب ان کو دے رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں ہم نے وضائف کیے برکت کے لیے خیر و برکت کے لیے کیا تیرے نبی کے بتائی ہوئے وضائف میں خیر و برکت نہیں تھی ماں صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ edible سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک اور روایت کی ہے حضور علیہ وسلم میں شاہ فرمایا کہ جس نے سو بار پڑھا سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ نکال کے میزان میں رکھے جائیں گے پلڑے میں رکھے جائیں گے ان کا وزن اتنا ہوگا کہ مدانِ معاشر میں کسی کے بھی عامال کا اتنا وزن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس نے بھی تصویح ملائکہ پڑھی ہو یعنی دیگر عامال جتنے بھی آپ کر لیں گے ان تمام عامال کا وزن ایک طرف اور وہ خوش قسمت جس نے نبی علیہ السلام کا بتایا وظیفہ یا تصویح ملائکہ فرشتوں کی تصویح پڑھی ہوگی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازیم اس کو خیر و برکت دنیا بھی ملے گی اور اس کو آخرت بھی ملے گی تو ہم نے برکت کے لیے